اسلام علیکم خواتین و حضرات امید آپ خیر خیریت سے ہیں آج ہم ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان سے اوکے اوکے مشکل قسم کے سوال پوچھیں گے میرے ساتھ ہیں جی جناب محمد حسن علیہ صاحب جو کہ مدینہ یونیورسٹی سے بی اے آنرز ایربک لینگویج کے اندر حاصل کر چکے ہیں اور لہٰذا وہ عربی زبان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کس طرح سے کیا قلقین کرتے ہیں کیا نصیحت کرتے ہیں وہ غامدی سینٹر فور اسلامی لرننگ میں ڈائریکٹر آف ریسرچ ہے اسلام علیکم حسن صاحب کیسی طبیعت آپ کی اللہ علیکم سلام تیمور بھائی بہت شکریہ آپ کے اوکے اوکے سوالوں کا میں منتظر ہوں اور آپ سے بہت استفادہ کرتے رہتے ہیں آپ جیسے صاحب علم کا ہم کلام ہونا ملی باعث شرف بہت بہت مہربانی شکریہ دناوے علی میں تو شروعات ہی ایک اوکے ترین سوال سے کرنے رگاؤں اور وہ یہ ہے کہ بچپن سے جب ہم دینیات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اسلامیات پڑھتے تھے اور مولوی صاحب سے بھی پڑھتے تھے سکول میں بھی پڑھتے تھے تو ٹی وی وغیرہ پہ بھی سنتے تھے اور رشتہ داروں سے بھی تو ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ یہ ہے کہ مذہب اور دین کے اندر بہت بڑا فرق ہے اور ہمارا اسلام ایک درحقیقت مکمل دین ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس میں عبادت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور باقی جو مذہب ہیں یا باقی جو ریلیجنز ہیں وہ دین نہیں ہے وہ مذہب ہے اور لہٰذا اس کے اندر صرف عبادت ہے یہ بنیادی فرق ہے اسلام میں اور باقی ریلیجنز میں تو آپ نے قرآن کا بھی مطالعہ کیا اچھی طرح گہرائی سے اس کی سٹیڈی کی اور حدیث کی بھی تو اس میں مجھے گائیٹ کیجئے کہ کیا دین اور مذہب عربی زبان میں ان کے معنی کیا ہیں اور قرآن اور حدیث میں ان کو قصہ سے استعمال کیا گیا ہے کیا یہ دسٹنکشن درست ہے یا ہماری کوئی غلط فہمی ہے ہمارے بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے اور باقی جو بھی نقطہ نظر ہیں ان کو مذہب کہنا چاہیے اس لیے کہ دین ایک پورا کا پورا ہولیسٹک پرسپیکٹف بیان کرتا ہے اور وہی چیز دین ہونی چاہیے جو کہ سچی بھی ہو جو کہ اللہ کی طرف سے بھی آئی ہو لہٰذا جو صفت جو اٹریبیوٹ ہم اسلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو باقی جو نقطہ نظر ہیں ان کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کے دو پہلوں ہیں پہلے تو زبان کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں زبان میں دین کا لفظ اس سیس کی ڈسٹنگشن کے بغیر استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے آپ یہ دیکھئے قرآن مجید نے کفار کا جو نقطہ نظر تھا مشرقین کا جو نقطہ نظر تھا اس کو بھی دین قرار دیا ہے ہم بچپن سے پڑھتے چلے آرہے ہیں سورہ کافرون اس کے آخر میں کیا کہا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اسی طرح سے خود سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا دین الملک یعنی یہ جو ملک وہاں کا بادشاہ تھا عزیز مصر تھا اس کا جو مذہب تھا اس کا جو دین تھا تو دین کا لفظ تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ صحیح مذہب ہو سچا مذہب ہو ہماری نظر میں سچا مذہب ہو یا ہماری نظر میں جھوٹا مذہب ہو یہ دسٹنگشن عربی زبان کے اعتبار سے کہیں نہیں کی جاتی اسی طرح سے اردو زبان میں دین اور مذہب یہ مترادفات کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں جسی اس کو دین قرار دیا جاتا ہے اسی کو مذہب بھی قرار دیا جاتا ہے زبان کی روح سے اس میں کوئی افتراک نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تاہم عربی زبان کے اندر جو مذہب کا لفظ ہے وہ صرف دین کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی فرو پر کسی جس پر اطلاق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے وہاں پر پیش نظر کیا ہوتا ہے کسی اپلائیڈ معاملے میں آپ کی رائے جیسی لیے ہم دیکھیں ہمیں کہتے ہیں ہمارے چار مذہب ہیں ہنفی مذہب فقی ہم کہتے ہیں شافعی مذہب حملی مذہب تو یہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے مسلک سوچنے کا زاویہ یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جو کلاسیکل شورا ہے ان کا اس معاملے میں مسلک ہی ہے تو یہاں بھی آرہ کے مہارے میں ہم آپ سے کہتے ہیں بھی یہ بتائیے آئین کے بارے میں آپ کا کیا مذہب ہے تو رائے کیا ہے تو عربی زبان کے اندر عربی زبان کے اندر دین استعمال ہوتا ہے ایک ہولیسٹک پرسپیکٹیف کے لیے جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کائنات کے بارے میں کوئی توجیح دے رہے ہوں لیکن مذہب کا لفظ وہاں پر رائے کے معنی میں استعمال ہو رہتا تو یہ اختلاف ہمیں وہاں تو نظر آتا ہے عربی زبان میں لیکن اردو میں دین مذہب مترادف ہیں اور دین صرف اسلام نہیں ہے سارے کے سارے عدیان ہیں غلط ہو سکتے ہیں میں اس پر تنقید کر سکتا ہوں لیکن لغت کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے سب کو عدیان کہا جا سکتا ہے خود قرآن مجید نے کہا لکم دینو کم ولی دین بلکل یہ بتائیے کہ یہ جو مذہب کا لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے فارسی میں ہوا ہمارے یہاں بھی یہ آیا اور بھی باقی زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے آپ نے فرمایا کہ تمام مختلف دنیا کے ریلیجنز ان کو دین ہی قرآن نے کہا ہے اور ہمیں بھی وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس میں ظاہری باتیں دسٹنکشن کرتے ہیں کہ وہ دین الحق نہیں ہے اور یہ حق کا دین ہے یہ دسٹنکشن ہو سکتی ہے مگر یہ دسٹنکشن نہیں ہے کہ ان کے لئے مذہب استعمال کیا جائے ہمارے لئے اسلام کے لئے صرف دین استعمال کیا جائے یہ فرمائی ہے کہ دوسری بات جو ہم بچپن سے بڑے زور اور شور سے سنتے آیا میں نے خود ذاتی طور پر اس پہ کئی مضامین لکھے ہیں جب بھی ہم بچپن میں مضمون لکھا کرتے تھے اسلامک سٹیڈیز کے لئے تو یہ ہمارا فیورٹ ٹاپک ہوتا تھا سب سے ہمیں احسان بھی لگتا تھا اور اس پہ ہم بڑی روانی سے لکھا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں ایک political system بھی ہے اس میں ایک economic system بھی ہے اس میں ایک family system بھی ہے اس میں ایک social system بھی ہے مطلب ہے کہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے جواب دیتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے thinkers scholars بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہم scienceی علوم بھی جان سکتے ہیں یا کم سے کم ہم scientific جو facts ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اس میں ذرا روشنییں ڈالیے کیونکہ میں نے قرآن کو ویسے تو کئی دفعہ پڑھا مگر recently پچھلے ہفتے میں نے بیٹھ کے دوبارہ سے cover to cover دوبارہ سے پڑھا ترجمے میں یہی تلاش کر رہا تھا کہ قرآن میں کوئی ذکر ہے حدیث تو آپ کو پتا ہے اس کی کئی کتابیں ہیں اور کافی زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں تو میں اس کا تو مکمل تنزیہ نہیں کر سکا تو کیا قرآن اور حدیث میں یہ کہیں فکرہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کیا آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ جو اوکھیوں کے سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پر مسلمانوں کو یہ خیال ہے کہ ان کو قرآن مجید وغیرہ سے پڑھنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں لوگوں کے لئے بھی اس نے بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مذہب سے نفرت کی جگہ پر کھڑا وہ ہے یا مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ دین کو وہ سمجھنے کے ایک سفر کا آغاز کرتا ہے اس میں اس کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں تشکیق بھی ہو سکتی ہے کوئی نہ کسی پہلو پر تنقید بھی ہو سکتی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھئے ہمارے ہاں بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں ایک کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے آپ اس کانٹیکسٹ سے ان جملوں کو اٹھا کر اس سے جب قانون اغذر کریں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مثلا اسی جملے کو آپ لے لیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کو اگر میں ایک سادہ انداز میں کسی مسلمان کے سامنے پیش کروں اور میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھو اسلام کا مقصد ہے تسکیہ پاکیزگی تمہاری پیوریفیکشن وہ تمہیں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے دنیا ایک امتحان ہے اس امتحان میں جو جو تمہیں سوالات پیش آئیں گے جن کا تعلق آخرت کی نجات سے ہوگا یا جو دین کا مقصد ہے اس سے ہوگا جس میں وہ تمہیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تو بے فکر رہو یہ نہیں ہوگا کہ دین تمہارا ہاتھ چھوڑ کے تمہیں الالٹپ کسی پکڑنڈیوں پہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا نہیں بلکہ اس نے بڑے رہنماں بڑے واضح اصول دیئے ہیں اور اس معاملے میں وہ ایک مکمل ذابطہ رکھتا ہے اس کے اندر ایک پورا لائف کنڈکٹ بیان ہو گیا ہے تو میں وہ کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اب اس طرح سے اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دین کے بالکل این مطابق ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں حدیثوں کا مطالعہ کریں سب کجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نیکی اور بدی اخلاقی اور بد اخلاقی میں ایک سیدھا راہ تمہیں دیتا ہے ایک پورا کا پورا کورٹ دیتا ہے ایک شریعت دیتا ہے قانون دیتا ہے جن معاملات میں تمہیں استرابت تھا اس کے اندر فیصلہ کن جگہ پہ لاکر کھڑا کر دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے حلال بیان ہے حرام بیان ہے بینہ و مشتبیہات ہیں اس کے اندر کہیں پر کوئی شبہ تھا تو اس نے شریعت اور قانون بھی دی ہے لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی جملے کو ایک دوسری کونٹیشن میں استعمال کریں اور وہ یہ ہو کہ دنیا کے اندر میں جیتا ہوں جینے کے بہت سارے تقاضے ہیں مثلا مجھے ایک ہیلتھ سسٹم چاہیے مجھے ایک ٹیکسیشن کا نظام چاہیے مجھے ایک ایک نومک سسٹم چاہیے مجھے ایک پولٹیکل سیٹ اپ چاہیے مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک پورا کا پورا قانون اور پینر لاو اور کوٹ کا سسٹم چاہیے تو اس کے مقابلے میں آپ بھی جملہ کہیں کہ اسلام تجھے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر ہر شعبے میں جو کچھ آپ کو سسٹم ریکوائیٹ ہے وہ دیتا ہے تو یہ جملہ سر تسر غلط ہوگا دین نے ادعویٰ کہیں بھی نہیں کیا بلکہ دین نے ادعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کو اخلاق کی اصولی تعلیمات دیتا ہے اور وہ اصولی تعلیمات اخلاق پر مبنی ہیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا اور غلط کیسے ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیکسیشن کی لاؤس میں آپ کے سامنے رکھوں گا پولٹیکل سائنس کی پوری کی پوری کتابیں اور آپ اس کے جواب میں لاکر میرے سامنے کچھ دو چار آیتیں رکھیں گے ایک دو حدیثیں رکھیں گے کچھ صحابہ کے آثار رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک منطقی طور پر مرتب کیوی فکر رکھ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا پولٹیکل سسٹم یہ اسلام کا پولٹیکل سسٹم نہیں ہے اسلام نے کوئی پولٹیکل سسٹم نہیں دیا اسلام نے کوئی اکنومک سسٹم نہیں دیا اسلام نے پرنسپلز دیئے ہیں اسلام نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس بات کو آپ دیکھیں پولٹیکل شریعہ ہے یا پولٹیکس کے معاملے میں جو دین کا قانون ہے اب اس کو پڑھیں قرآن مجید میں چند باتیں اصل الاصول کے طور پر قرآن نے بتائی اور وہ کیا ہیں موریلیٹی پر مبنی باتیں اللہ کی اطاعت کرو پیغمبر کی اطاعت کرو اور قول الامری من کم جن کو تمہارا رہنما مقتدہ بنا دیا گیا ہے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے یہ ایک اخلاقی اصول کی طرف نشاندہی کی ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں اور میں نے ان کی اس حیثیت کو ماننا ہے وہ غلط بھی ہوں گے تو ماننا ہے اختلاف بھی کرنا ہے اب یہاں کیا بیان کیا دین نے اصول پرنسپل پروٹوکول آگے بڑھئے دین نے یہ بتایا کہ جس وقت تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور امانتیں اور ذمہ داریاں ان کو سوپو جو ایماندار لوگ ہیں اب یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا جی آپ کا کیبنٹ سسٹم کیا ہونا چاہیے یا مثال کے طور پر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں بتایا گیا ایک اصول ہی رایت دی گئی اس کے بعد آگے آئیے پرانے مجید نے کہا امرہم شورہ بینہم بھئی تمہارا جو نظم اجتماعی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص بندوق کے زور پہ طاقت کے زور پہ طاقت کر کے آگے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے ایک شخص سے دعویٰ کرے کہ مجھے تو اللہ نے مقرر کر دیا نہیں لوگوں کی رائے پر مشتمل ہوگا اصول بیان کر دیا رائے کیسے دینی ہیں رائے کب لینی ہیں چار سال بعد الیکشن کرنے ہیں آٹھ سال بعد الیکشن کرنے ہیں اس میں متناسب نمائندگی کا نظام لینا ہے اس کے اندر بیڈی سسٹم کو لے کے آنا ہے اس کے اندر امریکہ میں جیسے ستارتی انتخاب ہوتا ہے یہ لے کے آنا ہے اس کے اندر پرسنل ووٹنگ ہونی ہے اس کے اندر پرائیمری سیکنڈری الیکشنز ہونے یہ کچھ نہیں بتایا یہ سب کا سب انسان کرتا ہے جس وقت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین ان معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں اسی خدا کے بنائے ہوئے انسان کی یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دیوی صلاحیت ہے پوٹنشل جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھی سماج کو اس وقت اس سسٹم کی ضرورت ہے تو یہ دین اور انسان کو الگ نہیں کرتے آپ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں انسان کی عقل بے چیز چھوڑ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ نے بنایا ہے اس کو یہ صلاحیت دی ہے تو یہ بلکل بے بنیاد بات ہے کہ مذہب پورا کوئی سسٹم دیتا ہے جب آپ جواب میں پوچھیں سسٹم کہاں ہے تو وہ کہا گی کتابیں نکال کے آپ کو دکھائیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر فلا فلا فقی نے یہ کہا تھا اور وہ فقی نے چونکہ صحابہ سے سنا تھا اور صحابہ رسول اللہ کے دور میں آپ کو اس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں مثلا آپ پوچھیں ان سے ایکنومک سسٹم کیا ہے اسلام کا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے ایکنومک سسٹم کے اندر یہ پانچ موڈ آف ٹرانجیکشن ہیں جو حرام ہیں ممنوع ہیں آپ وہ موڈ آف ٹرانجیکشن جار باہر ڈھونڈنے بھی جائے تو آپ کو نہیں ملے گی مثلا آپ فق فق کی کتابیں کھولیں اس میں لکھا ہوگا بے ملامسہ حرام ہے اسلام میں اب بے ملامسہ رسول اللہ کے دور میں ایک موڈ آف ٹرانجیکشن ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور بغیر دیکھیں کپڑے پہ آپ نے ہاتھ لگا لیا تو بس آپ نے کہا اب یہ آپ کا ہے تو رسول اللہ نے کہا یہ کہ اب یہ قوفی کا کام کر رہے ہو بھائی اگلے کو پتہ کتنے کا بیچ رہا ہے تمہیں پتہ کتنے کا خرید رہا ہے یہ کیا طریقہ کہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ ابھی میرا ہو گیا اور اس کی جو قیمت چاہے تیہ کر لی تو وہاں اس معاشرے میں بھی جو اپلائیٹ موڈ آف ٹرانجیکشن تھے جو اسلام کو لگتا تھا کہ اس کے جو کورڈ ہے اس کے خلاف ہیں تو پیغمبر نے اس پہ اطلاق کر دی وہاں بھی وہ کوئی سسٹم نہیں دے رہے تو دین اسلام کسی قسم کا کوئی سسٹم آپ کو نہیں دیتا پرنسپلز پروٹوکول گائیڈ لائنز دیتا ہے یہ معاملہ پولٹیکل شریعہ کا ہے یہی معاملہ ایکنومک شریعہ کا ہے وہاں دیکھئے کیا کہا اکل الانوال بالباطل ممنوع ہے قرآن مجید نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی پرنسپل بھئی غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور پھر بتایا کچھ چیزوں پہ اطلاق کر کے کہ سود جو ہے نا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں قرآن بھی تو لیتا ہوں نا کسی چیز کو دے کر تو پیسوں پہ بھی میں قرص پر منفیت لے لوں تو کہا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا تو وہ گریئی ایریاز جہاں پہ انسانی اکل اطلاق نہیں کر سکتی تھی اطلاق کر کے دکھا دیا جوئے کے بارے میں بتا دیا اس میں صرف اصول زیر بحث ہیں ان کا اطلاق معاشرہ کرتا اور میں آپ کو دلچسپا بتاؤں یہ اصول بھی دین نے اس وقت تک نہیں دیا جس وقت تک معاشرہ اور جگہ پہ نہیں پہنچا سب سے پہلے آپ دیکھیں الہامی روایت میں بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی نا تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی متمدن قوم نہیں تھے کوئی ان کی اس طرح کی تہذیب نہیں تھی کوئی ان کی حکومت نہیں تھی کوئی ان کا نظم اجتماعی ریاست نہیں تھا تو کوئی حکومت نہیں دیا گیا ان کو نظم اجتماعی سب سے مطلب کوئی ہدایت ہی اس لیے کہ انسانوں نے اس کو وجود پذیر کرنا ہے وہ جب وجود پذیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو پروٹوکول بھی دی جائیں گے پرنسپل بھی دی جائیں گے اور بعض معاملات میں جہاں پر گری ایریاز ہیں یہ آپ کی اقل فیصل نہیں کر سکتی شریعت بھی دی جائے گی یہی معاملہ پورے کے پورے دین میں ہوتا ہے آپ نے جو بات کی مجھے تو یہ بہت منطقی قسم کی بات لگی کیونکہ میں ایک ادناسہ تاریخ کا طالب علم ہوں اور پولیٹیکل اکانومی پڑھاتا بھی ہوں ایکنومکس بھی پڑھاتا رہا ہوں پولیٹکس بھی پڑھاتا رہا ہوں اور میرے تو مشاہدے میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے جیسے سوسائیٹی ایڈوانس ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم ایکنومک سسٹم ایمن سوشل سسٹم بھی تبدیل ہوتا ہے تو سماج اور مزید آگے بڑھتا ہے اور اگر وہ کہیں پہ جمعوت کا شکار ہو جائے وہ معاشی نظام وہ سیاسی نظام تو پھر سوسائیٹیز پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بات مجھے بڑی ڈسٹرپ کرتی تھی بار بار جو آپ نے بڑے کلیریٹی دی اس پہ کہ جو آج سے ایک ہزار چودہ سو سال دو ہزار سال پہلے یا دھائی زار سال پہلے جو نظام ہے ہو بہو بہو تو نہیں ہم نے قائم کرنا آج مگر اس سے کچھ بنیادی اصول اخص کر کے ان کا اطلاق آج کے زمانے پر سوسائیٹی کو سمجھ کر کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے یہی سب سے دہ منطقی بات ہے ایک معاملہ جو مجھے بڑا تن کرتا ہے یا ستاتا ہے اس کو بھی پلیز کلیریفائی کر دیں جو سیاسی نظام کے اعتبار سے ہے کہ جو چار خلیفہ راشدین جو آئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہوں گے ہم شور خاص طور پر جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان فیکٹ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر میں سے غلط بات ہوگی تو آپ ماف کر دیجئے گا اور کریکٹ بھی کر دیجئے گا ہم ماف ایسے بننے کو مار کے کرتے ہیں نہیں وہ نہ کیجئے گا دیکھ مجھے جو نظر آیا وہ یہ اور پلیز کریکٹ می افائیم رونگ کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا معاملہ تھا تو اس وقت میں نے پڑھا کہ وہ خاص ایک مدینہ کے انسار جو تھے ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ وہ تشریف لے کے گئے حضرت عمر ساتھ تھے اور وہاں پہ انہوں نے معاملے کو منیج کیا اور وہی پہ حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کے نتیجے میں وہ خلیفہ بنے پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جاتب مجھے بتا ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپوائنٹ کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سے حضرت عثمان سیلیکٹ ہوئے پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل ہوا جس سے اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف اور کیاوس میں حضرت علی نے خلافت کو سنبھالا ہے اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آگے معاملات اور سیول وار کی طرف گئے خارجی ایک طرف نکل گئے تو کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ چاروں جو یہ خلیفہ تھے ان کا جو طریقہ انتخاب کہہ لیں وہ مختلف تھا کیا یہ بات درست ہوگی اور کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ ان فیکٹ حالات و واقعات کو دیکھ کے ہی صحابہ اکرام نے فیصلے کیے کہ سیاسی نظام کو کیسے آگے چلانا ہے اس میں تین باتیں جاننے کی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں ہمارا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو سورس ہے جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے اور وہ سنت ہے پیغمبر کی اس کے بعد انسان پائے جاتے ہیں وہ انسان دین کے اسی طرح کے مخاطبین ہیں جس طرح کے میں اور آپ ہیں ان کا کوئی فیل وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے میں اس فیل کو دین اسلام کی تشریح میں استعمال نہیں کروں گا ہاں میرے لیے وہ ہسٹوری کا مسئلہ ہے میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ ہسٹوریکلی جو کچھ میں نے دین کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی ہے کیا وہ لوگ یہی سمجھتے تھے یا اس سے مختلف بات سمجھتے تھے تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے عام طور پر بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ایکٹ کو اور یہ صحابہ اکرام کے بات سے شروع ہوتا ہے اور کرتے 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 اس نے ایک صحابہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا اسلام بڑا بھرہ کہ بتائیں مجھے کہ محمود غزنبی نے جو ہے اتنے حملے کیوں کیے میں نے کبھی جا کے اس سے پوچھو میں تو جب اسلام کی بات کرتا ہوں تو میں تو قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں میں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایکٹ کو تو اسلام قرار نہیں دے رہا تو یہ سب سے پہلا پرنسپل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو کہیں تاریخ میں تضاد نظر آئے آپ کو کہیں تاریخ میں ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو سوال اٹھا رہی ہے تاریخ کا مسئلہ ہے تاریخی طور پر سمجھیں گے تاریخی طور پر حل کریں گے مذہب اسلام کیسے کوئی تعلق نہیں ہے اب آئیے دوسری بات کی طرف دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے دو تقاضے ہیں پہلا تقاضہ یہ ہے کہ تاریخ کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے اور جب وہ تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو جا کے خود برہراز اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا حالات واقعات کر فرمائے تاریخ کا کانٹیکسٹ کیا ہے تاریخ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے دنیا کے اندر ملوکیت ایک عام مانا جانے والا نظام تھا پس انہیں ایک بادشاہ ہوتا تھا وہ مرنے سے پہلے کسی کو نومینیٹ کر دیتا تھا بچوں میں ہوتا تھا بچوں میں کر دیتا تھا بچوں میں نہیں ہوتا تھا کسی کو را چلتے بادشاہ بنا دے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا دین نے جب یہ پرنسپل دیا کہ امرو ہم شورا بینہم بھائی مشورے پر مبنی آپ نے نظام بنانا ہے لوگوں کی رائے سے وجود پذیر ہوگا نکلے گا پیدا تب ہوگا کہ جب لوگوں کا کنسنسز میں شامل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کنسنسز حاصل کرنا ہے یہ ایک دنیا کا تقاضی ہے کہ کیسے حاصل کیا جائے گا آج تو میں جاتا ہوں نا ووٹ میں لائن لگ میں دیتا ہوں اس زمانے میں کیسے حاصل کیا جائے گا کنسنسز تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے وہ قبائلی تمدن تھا اس میں قبائلی تمدن میں قبیلے کے سربراہ کو اپنے علاقے کی اسبیت حاصل ہوتی تھی بالکل ایسے ہی اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے علاقوں میں ووٹ مل جاتے تو وہ ممبر نیشنل اسمبلی بن جاتا ہے اب وہ مل کر اصل میں وزیراعظم کا انتخاب کرتا ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ممبر نیشنل اسمبلی نے مل کر وزیراعظم بنا لیا پاکستان کی عوام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کے کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں کہ یہاں پر ممبر نیشنل اسمبلی بنتا ہی لوگوں کے ووٹ سے ہے تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہاں پر لوگوں کی اسبیت اس کو حاصل ہوتی تھی وہی ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے اپنے اپنے ٹرائپز کے وہ فیصلہ کرتے تھے تو امرو ہم شورا بینہ ہم کی اس زمانے میں جو اپلیکیشن کی گئی وہ یہی تھی کہ جو آل لیڈی منتخب ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ مل کے فیصلہ کر لیں یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی نئے نظام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو فیصلہ کیے ہی نہیں جا رہا اللہ کے پیغمبر کی حکومت ہے وہاں پر آپ سربراہیں حکومت کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے بات مجھے لگ رہا ہے العیمت من قریش یہ جو قیادت اور سیادت ہے رہا یہ قریشی میں رہے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پرائم منسٹر کو نا اہل کر دیا سپریم کورٹ نے اب عوام فیصلہ نہیں کریں گے پارلیمنٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گی کون فیصلہ کرے گی پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اگلا کینڈیٹ کون ہوگا ہمارا اور اس کو وہ تصویب دلوا دیں گے سوسائیٹی سے معاشرے سے پارلیمنٹ سے اور وہ ان کا پرائم منسٹر بن جائے گا تو یہ ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے رسول اللہ کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کے اندر جو آپ کی وہاں کی الیکٹڈ باڈیز ہیں جن لوگوں کو یہ سبیت حاصل ہو گئی ہے قبائلی معاشرے کی کونٹیشن میں میں الیکٹڈ باڈیز کہہ رہا ہوں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو سعیدنا اوبکر کا انتخاب اس طریقے سے ہوا سعیدنا اوبکر کے بعد یہی معاملہ سعیدنا عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو سعیدنا عمر کا بھی جو انتخاب ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی ہے ایک خلیفہ جا رہا ہے اور وہ دوسرے کو ریپریزنٹیٹیو بنا کر جا رہا ہے آگے بڑھئے اس کے بعد نزا پیدا ہو گیا ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی ایک کنڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کیا گیا اس کے لئے کمیٹی بنایا گئی چھے لوگوں کی کہ بھئی آپ مل کے وہ چھے لوگ بھی کون ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں قبائلی تمدن کے اندر یہی معاملہ آگے گیا اس کی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہو تو غاندی صاحب نے اب اس پورے انتخاب کی رداد خود تاریخ کی کتابوں سے ایک ایک واقعہ متین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ چاروں انتخابات جو بھی ہوئے یہ امرو ہم شورہ بینہ ہم کی سپرٹ کو سامنے رکھے قبائلی تمدن میں آپ ایک جمہوریت کی اپلیکیشن کیسے کریں گے اس کی روشنی میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب نظہ پیدا ہو گیا تو معاملہ واضح ہو گیا کہ اپلیکیشن نہیں ہو سکے اور نظہ بھی دیکھی کیوں پیدا ہوا اس لئے پیدا ہوا کہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ برعازموں پر پھیلی ہوئی ہے آپ کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے کہ جی وہاں سے ریپریزنٹیٹیوز کا انتخاب ہو گئے کیسے مرکز میں آئے گا جب سسٹم نہیں بن سکا تو لوگ علاقوں میں مضبوط ہو گئے اور سسٹم یہ نہیں کیا اس وقت نہیں بنا مسلمان اس کے بعد تیرہ سو سال تک کوئی سسٹم نہیں بنا سکے اور پھر ملوکیر کی طرف وہ رستہ پلڑ گیا تو اسلام نے اصول دیا اس اصول پر قوائلی معاشر اور تمدن کے لحاظ اپلیکیشن کی گئی جب تک ممکن تھی جب نہیں ممکن تھی تو وہی صحابہ اکرام تھے سعیدنا امیر معاوی صحابی ہی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کوئی سسٹم نہیں بن سکتا تو اب ملوکیتی کے سسٹم کو دوبارہ سے جاری کر دیتے ہیں بڑا آپ نے بریلینٹ انیلیسیس کیا جی میں ایک اضافہ صرف چھوٹا سا ایڈ کروں گا اور آپ کی اس پر رائے لوں گا وہ یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں جو سوسائیٹی تھی وہ زیادہ تر پیسٹرلسٹ اور کسن کی سوسائیٹی تھی بددو جس کو کہتے ہیں سیٹلڈ ایگریکلچر وہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کافی کم نظر آتا ہے جبکہ ریاست کی حدود پھیل گئی اور شام کے اندر اور پھر عراق اور مصر کے اندر جب حکومتیں قائم ہو گئیں تو وہاں پہ یہ سیٹلڈ ایگریکلچر کے ایریاز بھی تھے تو اس پجاز سے بھی شاید ایک بہت بڑی ریاست میں ترانسفرمیشن آئی کیا میں درست کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے بلکل ایسے یہ جی سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھئے کہ جس وقت ریاست بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور سیدنا عثمان کے بعد تک تو صورتحال یہ تھی کہ مثلا آج کے دور میں اس کو آپ کانٹیننٹس کہتے ہیں اس پر پھیلیوی ریاست تھی اس پر جو نظام بنانا تھا اس دور کے اندر جو کانٹینپوری ریاست تھی مثلا رومی سلطنت تھی وہاں تو بہت سارا جو مالیات کا نظام تھا کیسے آپ نے انٹریاں کرنی ہے کیسے آپ نے محصولات لینے ہے کیسے ٹیکسیشن کا معاملہ کرنا ہے وہ وہاں سے لیا گیا خود ہمارے ام مال نے اس کو کوپی کیا وہاں سے تو یہ سمجھتے نہیں ہم طور پر کہ انسان جو ہے وہ انسان زمین پر پایا جاتا ہے وہ خدا نے یوں نہیں کیا کہ جس طرح اوپر سے ہرایت دی تو انسان کے اندر بھی کچھ نہیں انجیک کر دی کہ وہ اگدم سے معاشرے کیسے بنتے ہیں سوشل فیبرک کیسے ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی طریقوں میں ارتقاء کیسے ہوتا ہے اس میں بڑے عوامل ہوتے ہیں تعلیم کا انصر ہوتا ہے اس میں معیشت کا انصر ہوتا ہے اس میں وقت گزرتا ہے سسٹمز بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو ایک بدووں پر مشتمل قبائلی سوسائٹی کے اندر اللہ کے پیغمبر محبوس ہوئے میں تو اس کو معجزہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر رہ کر کم سے کم چار ڈیکیٹس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اس اصول کی اپلیکیشن میں اطلاق ہوتا تھا یہ بھی عملاً ناممکنات میں سے تھا صحیح بات ہے ایبسلوٹلی رائٹ اور دیکھیں کہ وہ بلکل ہی پیسٹرلیس کی سوسائٹی پھر جو ہے دنیا کی ایڈوانس سوسائٹی بن گئی اور ایرابز جو ہیں وہ سائنس اور ٹکنالوجی اور ہر چیز کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے پورے کے بورے ایمپئرز انہیں توڑ دیئے میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت محمد پیس بی اپ آن ہم کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ایک سلسلہ شروع کیا یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے تقریباً دو سو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سکولز اور تھوٹ ہیں فقہ کے سکولز ہیں جن کو شریعہ کے ساتھ اسوسیٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے میرا خالہ ہے مالکی ٹرڈیشن ہے غالباً پھر ہنفی شافی ہمبلی وغیرہ تو اس کے اوپر اب لوگ کافی جو ہے وہ سختی سے سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہی کریکٹ انٹرپرٹیشن ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں جس کو آپ نے بھی چیلنج کیا ہے جس میں بلیسفمی کا معاملہ ہے اور اپوسٹسی کا معاملہ ہے کچھ اور بھی معاملات ہیں مثال طور پر law of evidence ہواتین کے حوالے سے جو حدود law میں ایک معاملہ چلا تھا ایٹیز میں اور بھی اس قسم کی چیزیں ہیں تو آپ کی کیا رہا ہے کہ ان چیزوں میں اگر ہم محسوس کریں کہ کوئی ایک ہم نے قانون بنایا سوسائیٹی کی بہتری کے لیے ہی بنایا مگر اس سے اس وقت میں سوسائیٹی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو عارضی طور پر یا اس کو تبدیل کریں ایسے تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو مقصد تو یہی ہوگا کہ سوسائیٹی پروسپر کرے ڈیویلپ کرے آگے کی طرف بڑے تو اگر کوئی ایسا قانون ہو جو کہ ہم نے قرآن اور عدیس کی روشنی سے یخص کیا مگر موجودہ زمانے کے اندر وہ اطلاق کے اعتبار سے کچھ عمال کے اعتبار سے مشائل پیدا ہو رہے ہیں تو کیا اتنی فلیکسیبیلٹی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے شریعت کے اندر جو قوانین دی جاتے ہیں وہ تین طرح کے قوانین ہوتے ہیں ایک قانون وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالی رسول کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو رسول کو بھیجنے کا ایک مشن ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے وہ مشن مقصد کیا ہے کہ جو کچھ میں نے آخرت میں کرنا ہے میں دنیا کے سٹیج پہ کر کے انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہوں جو جوڑتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہی جزا و سزا جو میں نے کل کرنی تھی یہ آج کر کے دنیا کے سٹیج پہ تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں جب اس کو یہ کام کرنے کیلئے بھیجا جاتا ہے اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں پہلا تقاضی کیا ہے کہ دنیا کے اندر ریزلٹ آنا ہے جزا و سزا ہونی ہے جو نہیں مانتے ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیا جائے گا یہ اللہ کا مشن منصوبہ ہے لیکن کس کے ساتھ خاص ہے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے آپ چیلنج کریں آپ اس کو چیلنج کریں آپ کہیں اللہ کا یہ منصوبہ انصاف فرمبنی نہیں ہے اللہ کے اس منصوبے میں یہ خامیہ ہیں میں بطور مسلمان اللہ کے اس منصوبے کے بارے میں اپنے دلائل پیش کر دوں گا منصوبے کو چیلنج کریں لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں جو اس کی کتاب کو لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ اپنی کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ یعذبهم اللہ بیعیدیکم میں پیغمبر کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہوں اور میں اس لیے کرتا ہوں قطب اللہ لاغلبننا و رسولی میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں رسول کو غالب کروں گا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میں کرتا کیوں اس لیے کرتا ہوں کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے تو اس وقت عذاب دیا جاتا ہے وَمَا كُنَّ مَعْزِبِينَ حَتَّى نَبْسَ رَسُولَ عذاب اس وقت تک بنی جاتا ہے جب تک رسول نہ ہے اور میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ رسول کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی خدا کا وجود گویا زمین پر آ کر ایک صورت میں استددال کے سطح پر متین اور مجسم ہو جاتا ہے تو اس کا انکار کرو گے تو کچھ سزائیں ہیں تو شریعت کے اندر ہماری جو قرآن مجید کو آپ پڑھیں کچھ چیزیں ہیں جو اس دور سے متلک ہیں اس دور سے متلک ہیں اس شخص سے متلک ہیں اس کا جس نے انکار کیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ ان مشرقوں کا مارنا پڑے گا حَيْسُ بَجَتْتُمُوهُ جہاں ملے چاہیں خُضُوهُ وَحَسُرُو بَخُضُو لَهُمْ قُلَّهُ مَرْصَدْ گھات میں چھپے ہو تو نکال کے مارے جائیں گے تو یہ حکم ہے اب اس حکم کو آپ چیلنج کریں تو میں اس کے مقابلے میں اسلام پیش کروں گا پہلے علم یہ سمجھاؤں گا پھر پیغمبر سمجھاؤں گا پھر حکم سمجھاؤں گا تو اس حکم کو مسلمان آج لے کر سوسائیٹی میں نکلیں تو میں ان کو بتاؤں گا بھئی یہ ہم سے متلک حکم تھا ہی نہیں یہ رسول سے متلک حکم تھا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز شریعت نے کچھ حکمات ایسے دی ہیں جو مبنی بر علت ہیں ریزن پر مبنی ہیں یہ ہوگا تو یہ کیا جائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھئے زکاة کا حکم ہے بھئی مال ہوگا تو زکاة دوں گا مال نہیں ہے تو زکاة کہاں سے دوں گا میں اچھا ایکنومک سسٹم بنایا ہے معیشت ہوگی تو میں اس پر عمل درامت کروں گا جنگل میں بیٹھا ہوں تو کیسے کروں گا پولٹیکل سسٹم بنایا ہے تو میرے پاس اگر کوئی نظم اجتماعی ہوگا تو اس کو روبہ عمل کروں گا تو اس کے پیچھے کچھ پری کنسیو نوشنز ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ کیا جائے گا تو آج کے دور میں ہمیں کسی شریعت کے حکم کے اوپر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل درامت کیسے ہوگا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ حکم دیا گیا ہے اگر وہ سرکمسٹانسز نہیں پائے جاتے تو اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا اور تیسری نویت کے وہ حکامات ہیں جو رہتی دنیا تک کے ہیں وہ انسان کو دیے گئے ہیں انسان سے متعلق ہیں انسان تبدیل نہیں ہوتا مثال کے طور پر بھئی نماز پڑھنی ہے اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ خالق نے مجھ سے تقاضی کی خالق بتائے گا مجھے کیسے پڑھنی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں مثال کے طور پر معاشرے کو لگتا تھا کہ رکوم اللہ کا کرب زیادہ حاصل ہو جاتا ہے آج میں بیٹھ کے میٹیشن کر لو نہیں یہ خالق نے بتانا ہے اور بتانا کہ اس کو انسان کو انسان وہی ہے اس کی نفسیات وہی ہیں ہاں کہیں پر اس کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر شریعت نے ایک اور اسکول اور قائدہ دیا ہے وہ کیا ہے استرار کا وہ کیا ہے تحصیر کا کہیں مشکل ہو گئی ہے عمل درامت نہیں ہو سکا تو وہاں پر رخصت کا ایک پورا کا پورا قائدہ دیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیں شریعت کے قوانین کی نویت اب آئیے اس بات پہ کہ ہمارے ہی جو چار فکے بن گئی ہیں اور ان پہ اسرار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ انہی کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ بالکل درست انٹرپیٹیشن ہے تو اس کو بھی ذرا سمجھیں یہ کوئی دینی کلیم اور استدلال نہیں ہوتا دین تو میرا قرآن و سنت پر مشتمل ہے جس دن میں نے اپنے دین کا سورس ان انسانوں کو بنانا شروع کر دیا تو پھر یہ خدا کا دین نہیں رہا پھر یہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ لوگوں کی تصورات ہیں میں نے ان کی جگہ پر لاکر اس کو کھڑا کر دیا ہے اب پھر لوگ اس کو انسانوں کے طور پر اس کی تعلیل بھی کریں گے پوس مارٹم بھی کریں گے میرا دین مبنی ہے قرآن پر اور سنت پر ابو حنیفہ اور شافعی اور غامدی اور محدودی اور ابن تیمیہ کی انڈیسٹیننگ پر مبنی نہیں ہے قرآن اور سنت پر مبنی ہے سنت کی تفہیم ہوگی وہ غامدی صاحب بھی کریں گے وہ ابن تیمیہ بھی کریں گے وہ شاول اللہ بھی کریں گے میں اس انڈیسٹیننگ کو سمجھوں گا کس کی روشنی میں سمجھوں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھوں گا میں شخصیت کے اثر کی طریق نہیں سمجھوں گا یہ کام جس دن میں نے شروع کر دیا تو میں خدا پر ایمان نہیں لائے میں پھر غامدی صاحب پر ایمان لائے ہوں میں ابن ابن تیمیہ پر ایمان لائے ہوں چونکہ یہ انسان ہے یہ جو کچھ کہیں گے وہ دین بیان کریں گے تو ہم مسلمانوں کے ہاں اصل میں اگر آپ تحلیل کریں اس کی تو یہ کوئی دینی آئیڈلز نہیں ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں اور جب کسی سے ہیروشپ کا تصور وابستہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بارے میں یہ خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے ایک عرب مخلوق دنیا میں ہنفی ہے اور امام حنیفہ کے نقطہ نظر کو مانتی ہے تو ابو حنیفہ یہ کیسے ہو سکتا کسی معاملے میں غلطی کر دیں اچھا دلچسپ بات ہی ہے ہمارے ہاں خود اپنی تاریخ سے تعلق بڑا کمزور ہو گیا ابو حنیفہ کے دور کے اندر امام العاظم سراج الائمہ ہماری نسلیں ان کی عظمت پر قربان بڑے آدمی تھے ان کے دور کے اندر بیسیوں فقہ دین کا کام کر رہے ہیں یہ دنیا میں کیسے فکروں کو فروغ حاصل ہوتا یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ جس وقت سیاست کے اندر ریاست کے اندر ان کی فقہ کو اپنا لیا گیا تو عالمی سطح پر آپ کو اس کا فروغ نظر آ گیا خود ان کے دور میں لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں ان کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں آپ کو دلچسپ ہا بتاؤں اور ڈاکٹر حمید اللہ جو خود ایک روایتی عالم تھے انہوں نے اس پر تحقیق کر کے لکھا اس وقت فقہ ہنفی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو کلاسیکل زخیرہ ہے فقہ ہنفی کا جس میں امام صاحب کی آرہ نقل ہوئی انہوں نے خود تو کوئی کتاب لکھی نہیں تھی ان کے شاگردوں نے ان کی آرہ نقل کی اس میں اور موجودہ فقہ ہنفی میں اسی فیصد فرق ہے امام صاحب کی آرہ سے گوہے جو آگے علماء پیدا ہوئے انہوں نے چینجز کی اس کے اندر تو جو چینجز ان کے شاگردوں نے کی ان کے اصحابہ ترجیح نے کی ان کے مکتبہ فکر کو اپلائٹ کرنے والوں نے لکھی وہ مجھے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب سے اختلاف نہیں ہو سکتا بھئی اگر یہ اصول ہے تو سب سے پہلے تو یہ اصول خود اپنا ہو کہ امام صاحب نے جو آرہ دی تھی اس سے تم کبھی اختلاف نہ کرو تو یہ بات بالکل پیش نظر رکھیں کہ ہمارے ہم مثلا یہ جو مسائل پیدا ہوئے موجودہ دور میں ایک اقلمند انسانی سوال اٹھاتا ہے نا کہ یار اس دور کے اندر جس میں ہوریت فکر ہے ہوریت آزادی فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دین چھوڑتا ہے آپ کہتے ہیں ہم تو اس کو قتل کریں گے تو یہ کونسا شریعت کا حکم ہے تو اس پہ ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے استاد جعوید احمد غامدی صاحب نے اسی کی دعوت کی کہ بھئی یہ دی کنسٹرکٹ کرو اس پورے کی پورے انڈرسٹینڈنگ کو یہ دین کا حکم نہیں ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم نے جو دین چھوڑ دے مرتد ہو جی اس کو تم نے مارنا ہے ایک طریقہ تو وہ ہے نا کہ میں کہوں جی عمل نہیں ہو سکتا یہ تو بات کی بات ہے ہم دیکھیں گے عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تقاضے کیا ہیں کیا نہیں ہیں سماج کہاں کھڑا ہوا ہے حکم ہی ثابت نہیں ہوتا اور حکم ہمارے ہاں ابو حنیفہ اور شافی سے ثابت نہیں ہوتا حکم قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے تو میں مختصر بتا دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو من بدل دینہو فختلو حدیث کے اندر آیا ہے یہ اصل میں وہی شریعت کی پہلی نویت کے آقام جو رسول کو دیے گئے تھے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ زمین کے پیٹ سے ختم کر دی جائیں ان کے انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من تشبہ بھی قومن فہو منو جو ان کی شبات اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا وہ ہشیرہ ماہو اور مارا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کر دیا تو وہ لوگ وہ نسل جو پیغمبر کی موجودگی میں انکار کرتی تھی یا ماننے کے بعد انکار کر دیتی تھی گویا مرتد ہو جاتی تھی ان کے بارے میں ایک ہدایت دی گئی ہے اس کا آج کے مسلمانوں سے کوئی لینہ دیرہ نہیں اور انہی معاملات کے اندر بعض وہ لوگ بھی تھے جو توہین کرتے تھے اور معاند بن گئے تھے اسی قانون کے تحت ان کی زندگی زمین کے پیٹ سے ختم ہونی تھی تو پیغمبر نے اقضام کیا آج کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آخر میں یہ بات ارز کرتا ہوں کہ اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم بندوں کے دفاع میں اپنی نسلوں کے دامن سے دین کو کھیچ رہے ہیں ہم ان کو ہنفی شافعی اور ہنبلی بنانا چاہتے ہیں اور وہ دل سے اسلام کے اوپر نہیں کھڑ ہونے کو تیار تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کو پیش کریں نہ کہ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ کو دین بنا کر لوگوں کے اندر تھوپنے کی خوشش کریں حسن صاحب آپ نے تو بہت ساری بڑی بڑی مس انڈسٹینڈنگز کے پڑکچے اڑا دیئے میرے دماغ میں سے کم سے کم اور میرے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں مگر میں ذہری بات ہے جس طرح سے آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا اس طرح سے میں نے اور چیزوں کا مطالعہ کیا مگر نتیجہ میرا بھی یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو اسٹوریکل کانٹیکس میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو جو ہے وہ تمام تاریخ میں پھیلا دیا جائے کہ اگر ایک اقدام ایک مخصوص وقت میں ہوا تو اس مخصوص وقت کے پیچھے کچھ مخصوص ازائم تھے کچھ واقعات تھے جس کی وجہ سے ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ساری زندگی وہی کرتے رہیں جبکہ حالات ہی بلکل چینج ہو گئے دیکھ تو یہ آپ نے بہت بڑی بات کی دوسرا آپ نے جو اپوسٹرسی پہ اور ان چیزوں پہ بات کی بڑا بولڈ سٹینڈ ہے جو آپ بھی اور غامدی صاحب پورا جو آپ کا جو سکول آف تھوٹ ہے غالباً فراہی سکول آف تھوٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو یہ ریمارکبل میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بات کی اور جو انٹیلیکچولی بھی اپیل کرتی ہے اور دل کو بھی چھوٹی ہے اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تسلسل جڑا ہے یہ فرمائیے کہ جس طرح سے کچھ سکول آف تھوٹ ہیں غلام احمد پرویر صاحب کا ایک سکول آف تھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں اس قسم کا اعتماد نہیں جن کو منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے مگر on the other hand as a historian میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر حدیث نہ ہوں تو یا اگر ہم حدیث کو ناؤزبلا ریجیٹ کرتے ہیں تو وہ historical record ہی نہیں ہے مہارے پاس رہے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پورا historical record بھی اس کے اندر موجود ہے اور as historians میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری اور مسلم بغیرہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اور بھی جتے بھی ہیں انہوں نے بڑا بہت بڑا رول پلے کیا as historians of you know the struggle and everything تو مگر کچھ اس میں ایسی چیزیں ذکر ہوتی ہیں میں نے رب کوشش کی ہے میں جو امام بخاری نے پوری حدیث لکھی میں ان کی کتاب پڑھوں میں book seven تک پہنچا ہوں اور امید ہے کہ ان کو بھی سب کو ختم کروں گا book seven جو میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر medicine کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں تو آپ نے ایک lecture کیا تھا جس میں آپ نے اس میں یہ فرمایا اور کہا کہ اگرچہ آپ کا school of thought جو ہے وہ بالکل بھی میں سمجھ if i understand correctly وہ غلام احمد پرویز کے point of view سے اس چیز پر agree نہیں کرتا اور آپ own کرتے ہیں حدیث کو مگر پھر بھی i think آپ میں اتنی flexibility مجھے نظر آئی کہ آپ نے یہ کہا کہ شاید اس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کچھ چیزیں غلط بھی record ہو گئیں اسی طرح غامدی صاحب کا ایک lecture تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتا ہے کہ age جو ہے وہ بھی غلط record ہو گئی ہو حدیث میں اگرچہ وہ ہی لکھا ہے مگر شاید اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا پہلو ہے اس پہ ذرا وضاعت کیجئے کہ آپ کا کیا نکتہ ناظر ہے دیکھئے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین دین دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کی اس کے لئے ایک بندے کو منتخب کیا وہ بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر خدا سے پہنچنے والی خبر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو پیغمبر یا رسول کہتے ہیں ہم لوگ دنیا کے اندر مختلف حقائق کو پرسیف کرتے ہیں ہمارے ہاں علم کے کچھ ذرائع ہیں وہ میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات ہوں گے یا اقلی استنبات کے نتائج ہوں گے استقراء کا عمل ہوگا انڈکشن کا عمل ہوگا استنبات کا اس سے میں کچھ حقیقتوں تک پہنچتا ہوں تجربہ مشاہدہ ہے یہ تجربہ مشاہدہ میرے آبا کی تاریخ میں مجھ تک آ جاتا ہے اس سے آگے بڑھ کے ایک نیا ذریعہ علم وجود پذیر کیا گیا دنیا میں اور وہ کیا تھا بندے کا انتخاب اور اس کے دل پر وحی اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ادایت دینا پیغمبر نے یہ کام کیا کیسے کیا دو طریقے سے کیا ایک طریقے سے کیا کتاب میں لکھوا کر لکھوا کر پڑھوا کر سنوا کر نسلوں میں آگے پھیلا کر کہ کل کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کتاب تو کسی غار میں پڑھی تھی پتہ نہیں کس نے کیا لکھ لیا لوگوں نے اپنی پرسیپشن سے اس میں الفاظ لکھ لیا نہیں خود بھی پڑھا تئیس سال لکھوایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اس کو پھیلا دیئے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا اقلا محال ہے اقلا ممکن نہیں ہے کہ دس لاکھ لوگ ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دس لاکھ لوگ افریقہ اور امریکہ اور برطانیہ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے مل کے ایک میدان میں فیصلہ کی آج سے ہم جھوٹ بولیں گے اور ایک نئی کتاب اخترا اقلا ممکن نہیں ہے یہ اس نے کام کیا اسی طرح سے جو عملی پریکٹسز تھی وہ خود کی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کروائیں اور انہوں نے آگے نسلوں میں اس کو آگے ٹرانسفارم کیا اس کو ہمارے علم کی اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اجماع اور تواتر کنسنسس کہیں اور جنریشن اس کو ٹرانسفارم کرنا کہیں علم القافہ نقل القافہ نقل القافہ کہیں مختلف تعبیرات ہیں لیکن پورا کا پورا کام سوسائیٹی کے سپورت کر دیا ان کا نام ہے قرآن اور سنت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کوئی ایچ پیش نہیں ہے اس میں کوئی پرسیپشن بھی نہیں ہے اور یہ جو نقل ہو رہا ہے یہ بھی اس طرح نقل نہیں ہو رہا جیسے ہسٹری نقل ہوتی ہے یہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح نقل ہو رہا ہے اسٹیبلش فیکٹ کی طرح نقل ہو رہا ہے اب آئیے اگلی بات پہ جو شخص یہ چیز دے رہا تھا وہ انسان تھا اس کے ارگرد بھی کچھ انسان پائے جاتے تھے وہ اس کو دیکھتے تھے دیکھتے تھے اس کے بارے میں کچھ چیزیں اپنے حافظے میں محفوظ کرتے تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا حدیث نہ ہوتی تو بڑے مسائل حد ہو جاتے ہیں بھئی کیوں نہ ہوتی آپ نہیں ہوتی سے مراد یہ ہے کہ پھر انسانوں کو ختم کر دیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں غامدی صاحب کیسے ہیں میں حدیث سنا کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی کل دیکھا تھا میں نے آج کے دور میں ہم اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم سے ان کے بارے میں کوئی سوال کرے کوئی بات پوچھے تو میں اس کو آگے نکل نہ کروں یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے اس کا مطلب آپ انسان کو روبوٹ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پیغمبر وہاں موجود ہیں پیغمبر سے باتیں بھی پوچھی جائیں گی پیغمبر سے چیزیں بھی سمجھی جائیں گی پیغمبر سے سوال بھی کیے جائیں گے جو لوگ پیغمبر کو نہیں دیکھ پائے ان کو اس کے حالات زندگی اور واقعات بھی بتائے جائیں گے اس کی اپلیکیشن بھی بتائی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ سارا عمل آگے ہو رہا ہے یہ پیغمبر کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں بطور راوی کے بطور آرڈینس کے سب سے پہلی بات حدیث کے بارے میں جاننی چاہیے کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پیغمبر نہیں یہ لکھوارا حدیث اس طرح سے اس نے قرآن مجید لکھوایا ہے جیسے اس نے سننا چاہیے ہیں یہ میرے اوپر ہے اس کا برڈن برڈن آف پر کچھ نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ابھی یہاں میٹنگ سے جاؤں اور لوگوں کہوں تیمور رحمان صاحب چاہج مدیب بلاخات ہوئی تھی انہوں نے تو یہ چار باتیں کی تھی کہ آپ میری باتوں کی ذمہ داری لیں گے آپ کہیں گے بھئی یہ ان کی پرسیپشن ہے میری بات مجھ سے آگے تو کس حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے حدیث میں کچھ بھی نکل ہو وہ انسانوں نے نکل کیا ہے اور ہمارے جو لوگ تھے آئیم میں جروتادی جن کو کہتے ہیں انہوں نے اسی بنا پر کچھ پرنسپلز بنائے ہیں وہ پانچ پرنسپلز ہیں وہ دو تین لوگوں کے بارے میں ہیں اور دو کانٹنٹ کے بارے میں ہیں کہا جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے جو آدمی بیان کر رہا ہے وہ جس سے سم کے بیان کر رہا ہے سلسل سلط میں اتصال ہونا چاہیے اقلی پرمیسس قائم کیے اگر تو پیغمبر کی بات ہوتی ہے حدیث کہ پیغمبر نے مجھ تک مہجھا دیئے تو میں کیا اس تحقیق نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نا میں پڑھا یہ پڑھا کیونکہ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں پھر کانٹنٹ کے بارے میں شرط لگائی انہوں نے کہ جو کانٹنٹ حدیث کو بیان ہو رہا ہے وہ علم اور اقل کے مسلمات کی خلاف نہیں ہونا چاہیے مثلا آپ نے سکمبر نے فرمایا ایک دن میں باہر نکلا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا تھا یہ تو ہو نہیں سکتا سورج مشرق سے نکلتا ہے تو میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا یہ اصول ہمارے آئمہ جرو تعدیل اور محدثین نے بنایا اسی طریقے سے کوئی ایسی حدیث نہیں مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یہ انہوں کا بنایا ہے وہ اصول یہ اصول اسی لیے بنایا گیا یہ انسان نکل کر رہے ہیں تو جب کوئی چیز انسان نکل کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس پر اپنا اعتماد علم کی سطح پر پیدا کرتا ہوں کہ یہ جو نکل کر رہے ہیں اور وہ جو پیغمبر مجھے دے کر گیا تھا اس کی روشنی میں میں اس کو رکھ کے دیکھوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی تو جب آپ اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ پیغمبر نے کہا بھئی حصال کے طور پر کوئی ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو مار دو مجھے خبر پہنچا دی کسی شخص نے تو میں قرآن کے اندر جاؤں گا پہلے اور دیکھوں گا کہ ان کو کہا جا رہا ہے پیغمبر اپنی آڈینس کو کہہ رہے مجھے حکم نہیں دے رہے کیوں دے رہے کہ قرآن بتا رہا ہے خاص حکم تھا تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو بالکل دو اور دو چار کی طرح حل ہو جاتی ہیں اور لوگ عام طور پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر اتنے مسائل ہیں وہ مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ لوگوں کی بیان کردہ باتوں سے قانون اخص کرنا شروع کر رہے ہیں قانون قرآن و سنت سے اخص ہوگا اس کی اپلیکیشن آپ کو ہسٹری کے اندر جاننی ہے تو ہسٹری کو ہسٹری کی طریقے پر پڑھیں سمجھیں جو بات نہیں سمجھ میں آئے تو تعویل ہسٹری کی ہوگی تعویل قرآن و سنت کی نہیں ہوگی اور میں آخری بات بھی یہاں پر اکثر دوں کہ مجھے قرآن مجید نے ایک حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ پیغمبر تمہارے کسی نظام میں تمہارے کسی جھگڑے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے حکم کو بھی ماننا ہے تم نے اس لیے ماننا ہے کہ میں نے زمین پر اس کو اپنا فرستازہ بنایا ہے مجھے ہسٹری میں اس کا کوئی حکم ملتا ہے ہسٹری میں کوئی حکم ملتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس حکم کے ثبوت پر میرا اعتماد ہے جن لوگوں نے بیان کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں پر بیٹھا وہاں ہوں اور مجھے میرا بھائی آ کر کہے کہ وہی غامدی صاحب نے کہا ہے سب کام چھوڑ گے فوراں پہنچو اور میرا اعتماد ہو جائے کہ یہ ان کی انسٹرکشن تھی تو یہ میرا استاد سے محبت کا تقاضی ہے کہ میں جاؤں اس وقت اپکے یہاں سے تو اگر میرا اعتمنان ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ ہدایت کی تھی مجھے تو پھر پر لازم ہے اگر میرا اعتمنان ہو گیا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں سر تسلیم خم کروں میں اس کا سامنے جھکوں تو حدیث کے اندر بھی انسٹرکشن پر ہسٹوریکلی میرا اعتماد ہے اب وہ میرے لیے بلکل ایسی دین کا حکم ہے جیسے قرآن کا حکم ہے میرے لیے بلکل ایسی دین کا حکم ہے جیسے میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے کوئی حکم دے اگر میرا اعتماد ہو گیا ہے اگر میرا اعتماد نہیں ہے تو میں سوال اٹھاؤں گا انکار حدیث اور اقرار حدیث کی تابیرات ہی بلکل غلط ہیں بھئی انکار آپ کی سیس کو کر رہے ہیں ایک ہسٹری کا ریکارڈ آپ کے پاس آیا یا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا بلکل بہت اچھی بات کی بلکل بہت اچھی بات کی سٹریٹ فورڈ سی بات کی اچھا جی اب کافی آپ کا وقت لیا آخری دو تھی سوال ہے میرے ذہن میں ایک تو سوال یہ کہ سائنس اور تھیولوجی تھیولوجی کا کوئی اچھا ترجمہ بھی نہیں شاید دینیات اس کا ترجمہ ہو یا جو بھی آپ بہتر جانتے ہوں گے مگر کیا یہ دو مختلف چیزیں ہیں سائنس کی اپنی ایک میتھوڈالوجی ہے ایک اپنی بیسس ہے ایویڈنس کے حوالے سے اور جو لوگ دین کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک میتھوڈالوجی ہے اور کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ تمام سائنسی مسائل وہ بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا کنونسنگ پوائنٹ ویو ہے یا اس پر آپ کا کیا نکتہ نظر دیکھئے کسی بھی چیز کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کے لئے دو چیزیں یقصہ ہونی ضروری یعنی دونوں کا پوائنٹ آف ریفرنس سیم ہونا چاہیے پہلی چیز ثبوت دو علوم ہیں سائنس بھی ایک علم ہے مذہب بھی ایک علم ہے اگر یہ ثبوت کے اعتبار سے اپنی ایکزسٹنس کے اعتبار سے ایک ہی پوائنٹ آف ریفرنس پہ کھڑے ہیں تو تقابل بنتا ہے دونوں کا اور دوسری چیز کیا ہے موضوع کانٹینٹ مقصد کیا ہیں دونوں علوم کا اگر وہ ایک ہوگا تو آپ دونوں کا تقابل کریں گے اگر ایک نہیں ہوگا تو یہ بالکل ایسی ہوگا کہ آپ کرکٹ کی ٹیم کا فوٹبال کی ٹیم سے مقابلہ کرانے کے لئے آگئے ہیں یہ کوئی الگ الگ کام ہے دونوں الگ الگ کام کرنے کے لئے آئے ہیں اب سائنس کا ثبوت کیسے ہوتا ہے سائنس کے علم میں کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تجربے سے مشاہدے سے اسی طریقے سے تجربے اور مشاہدے پہ مبنی انفرنس ہوگا استمبات میں یہ کر رہا ہوں گا یہ ہے ذریعہ علم اور مذہب میں آئیے تو ثبوت کیا ہے پیغمبر کی وحی خدا کی خورت اب یہاں ہے استمبات استقراء پوزیٹیوزم اصول کو سامنے رکھ کے تجربہ مشاہدہ اس کے ذریعے سے آپ نے چیزیں اخص کرنی ہے یہاں پر تو نہ تجربہ ہے نہ مشاہدہ ہے نہ استمبات ہے نہ استقراء ہے یہاں تو خبر ہے تو وہی ایک ذریعہ علم ہے تو گویا سائنس اور مذہب ثبوت کے اعتبار سے بالکل دو مختلف داروں پر کھڑے وے دو دفرنٹ انٹیٹیز ہیں ان کا کوئی تقابل بنتے نہیں ہیں موضوع پر آئیے سائنس کا موضوع آخرت ہے فلسفے کا موضوع تھا انسان کی حقیقت کیا ہے بھئی وہ نفس ہے وہ مادہ ہے مادہ میں حیات کیسے آئی حیات میں شعور کیسے پیدا ہوا کیا ہوگا ماباد طبیعت کے مسائل فلسفے کا موضوع تھا لیکن سائنس کا تو یہ موضوع نہیں ہے سائنس تو بات کرتی ہے موجود پر سائنس تو بات کرتی ہے لوگوں کو سہولت پہنچانے پر سائنس نام ہے میری زندگی میں راحت کا سائنس نام ہے میری زندگی کو آسان بنانے کا سائنس نام ہے وہ حقائق جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کا تجربہ مشاہدہ کرنے کا مذہب کا تو یہ موضوع نہیں ہے مذہب تو بات کرتا ہے آخرت کی موت کی مرنے کے بعد کی اس کی روشنی میں دنیا میں کچھ ہدایات بھی دیتا ہے تو سائنس کا موضوع بھی مختلف ثبوت بھی مختلف مذہب کا موضوع بھی مختلف ثبوت بھی مختلف ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں مذہب بیان کر رہا ہے مذہب انسان کو بیان کرے گا تو انسان کے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں وہ ان کو اسی طرح مشاہدات کے طور پر بیان کرتا ہے تم دیکھتے ہو سورج نکلتا ہے اور مثال کے طور پر یہ دنیا گھوم رہی ہے تو یہ میرے پانچ اف ریفرنس میں کہا جا رہا ہے سن رائز سورج تو کنی نکلتا سورج تو وہی پہ کھڑا ہوا ہے دنیا گھوم رہی ہے لیکن انسانی سطح پہ کلام کیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مذہبی لوگ اس سے سائنس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور سائنس ملے کیا کرتے ہیں اس سے موجودہ سائنس کی نیگیشن ثابت کرنا شروع کر بھائی وہ عدب پارا ہے وہ شہ پارا ہے وہ ایک رداد ہے پیغمبر کی زندگی کی اس کو زبان کے دائرے میں جا کے سمجھو وہ کوئی سائنسی حقائق کو ثابت کرنے کی کتاب نہیں ہے اور ہم مذہبی لوگ قرآن مجید سے ادنا مواصلتیں نکال کے اس علم کے مقابلے وہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے وہ کوئی کافروں نے گھر پہ نہیں پیدا کر لیا وہ بھی اللہ نے یہ عقل جس سے سائنس موجود پذیر ہوئی ہے تو سائنس اور مذہب کی جو تقابل کی پوری جنگ ہے بالکل بیمانی ہے لغو ہے یہ الگ الگ انٹیٹیز ہیں نہ ان کی کہیں پہ کونڈ اڈکشن ہوتی ہے ہاں مذہب کے بارے میں سائنس مجھے آ کر یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے کلام کے اندر ایک بات پیان ہوئی ہے یہ عملی مشاہدات کے خلاف ہے تو وہاں پر پھر میں سائنس سے گفتگو نہیں کروں گا میں اللہ سے گفتگو کروں گا اور میں اس کی بات کو سمجھوں گا کہ بھئی میں نے تجھے خالق مانا مالک مانا تو پالنہار ہے تو کائنات کا رب ہے پروردگار عالم ہے یہ کیا بات کتاب میں لکھ دیئے کہ انسان نہیں مان رہے تو اس کو سمجھنے کے سفر کا آغاز کروں گا اور اگر حل نہیں کر پاؤں گا تو یا خدا کا انکار کروں گا یا ہموشی اختیار کروں گا اپنے علم کی روشنی میں کہ آج مجھے سوچ میں نہیں آرہی کل سوچ میں آجے گی سائنس سے میں بھی گفتگو نہیں کروں گا جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں لوگ اس کو قبول کرتے ہیں ان باتوں کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے مگر بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں اور میں تو کبھی کبار یہ سوچتا ہوں کہ شاید جو ہم نے سائنس سے دوری اختیار کر لی ہے اور اتنا سے سائنٹیفک سوچ کو تھیولوجی کی ساتھ جوڑ دیا تھیولوجی کو ہم نے ہسٹری کی ساتھ جوڑ دیا ہسٹری کو بھی ہم نے آؤٹ آف کانٹیکس سمجھ لیا اس میں سے پتہ نہیں کیا نکال کے ہم نے سوسائیٹی پر نافذ کر اور وہ بھی زبردستی جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب ہم نے کوئی کھچڑی سی بنا دی ہے جس سے کوئی ڈسنٹینگل کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے ایک مثال مجھے یہ ملتی ہے کہ میرے لئے تو بڑی حیرانی کی بات ہے اور بڑی تجب کی بات ہے کہ جس دین نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہسٹورینز بھی کہتے ہیں اور ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ جاہل تھے اپنے زمانے سب سے بڑے جاہل تھے اپنے دور ہی پورا جاہلت کا تھا ان فیکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے پاس کوئی ریاست ہی نہیں تھی ماں سوائے یمن میں ایک تھی اور ایک اور چھوٹی موٹی تھی نجت بغیرہ کے اندر ڈیزرٹ بغیرہ کے اندر کوئی ریاستت کا وجود نہیں ہمیں نظر آتا معیشت بھی بالکل پرمیٹیف قسم کی کوئی سائنس نہیں ہے اور کوئی لٹریچر چلے تھوٹا موٹے پوئیٹری وغیرہ تھی مگر کافے کہاں عیرت جو ہیں پہنچ گئے کہ ایک زمانہ پھر وہ آیا کہ جب دنیا کے اندر لوگیں کہتے تھے کہ جنابِ علی اگر جدید علم حاصل کرنا ہے فلسفہ سیکھنا ہے سائنس سیکھنی ہے ایون موسیقی سیکھنی ہے یہ سب چیزیں سیکھنی ہے تو عربی زمان پہلے سیکھیں تو اتنی گریٹنس پہ اور اتنے وہ نہج پہ پہنچایا ان لوگوں کو اور اب ہم نے اس ساری اسٹوریکل لیگریسی کے ساتھ کیا کیا مجھے نہیں سمجھ آرہی کچھ آپ ہی اس پہ روشنی ڈالیں اس انعری مسلمان کو بھی کچھ کلیریٹی دیں کہ یہ معاملہ کیا بنا کہ آج مسلمان تاریخ کی دور میں سائنس کی دور میں ترقی کی دور میں شاید سب سے پیچھے ہیں ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملات دیکھنے پڑ ہیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور خود تنزیہ بھی اس کا بڑا عمدہ پیش کیا مجھے اس سے کافیت تک اتفاق ہے دیکھئے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات گئی ہے یہ دنیا نا ٹھیک ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے یہ رام کی لیلہ نہیں ہے یہ رائی کا گلہ نہیں ہے یہ کلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک دن آپ اٹھیں اور اٹھ کے دنیا کو تصغیر کر کے دنیا پہ حکومت کرنے اور ترقی کا خواب دیکھنا شروع کر دیں ہماری ترقی کا آغاز ہوا تھا ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے قانون کے بطابق جب فتح دی فتح دی تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ریاست مل گئی اس ریاست میں کوئی ذمہ داری پیغمبر نے صحابہ اکرام کی لگائی تو اس کے نتیجے میں مزید ریاست مل گئی رقبہ مل گیا زمین مل گئی حالات موافق ہوئے تو مال ہمارے پاس آ گیا اور پھر اس کے بعد جتنا تاریخ کے لحاظ سے اس سسٹم کو آپ کھیچ سکتے تھے ہم نے اس کو کھیچا لیکن جب تک آپ پرنسپلز نہیں بناتے سسٹم کو آگے بڑھانے کے جب تک آپ دنیا کے جو تقاضے ہیں دیکھئے بڑے سے بڑی فکر بڑے سے بڑا فلسفہ اطلاق میں آکے اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے تو دنیا کے اندر جیسے ہی سوشل سائنسز کے ترقی شروع ہوئی سوشل سائنسز کا پورا ایک ریولوشن دنیا میں تین چار سو سال پہلے آیا اسی طریقے سے انڈسٹری کا ریولوشن تو جو کچھ پائے چوبی تھا جو پہلے کھڑا رہ سکتا تھا اس لیے کہ دنیا میں وہی پکڑی ہوئی تھی ملوکیہ تھی پہ دنیا چلتی تھی اور حملے کر کے اور طاقت کر کے اور لوگوں پر تحکم اور جبر سے ہی معاملہ کیا جاتا تھا ہم نے بھی وہ کرتے وہاں پر بھی جو ترقی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں تھی وہ پہلے بھی اس طرح کی ترقییں ہزاروں سال لوگوں کو حاصل رہی ہیں وہ رومنز کو حاصل رہی ہیں اس سے پہلے باری باری ترقیوں کو حاصل رہی ہیں اسی نویت کی ہماری ترقی تھی ہم نے کوئی انسٹیوشنز بنائے ہم نے نالج اور وزدم کو فروغ کے کوئی دارے بنائے دنیا کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے مسلمہ چیزیں علم اخلاق میں برتری ہمارے ہاں اخلاقیات سماجی سطح پر ظہور پذیر ہوئیں ہمارے ہاں اخلاقیات ہماری روز مرہ ہمارے معاملات ہمارے معاملات ہمارے عہد و وفا کے جس کو آپ کہتے ہیں معاہدے ان میں ریفلیکٹ ہوئیں ہمارے قومی محساق میں ریفلیکٹ ہوئیں بالکل نہیں ہوئیں یہ سیول ملیٹری کشمہ کش آپ کو مسلم ملکوں میں حظر آتی ہے یہ بد اخلاقی بھی مبنی ہے اخلاقیات جب سوسائیٹی میں نہیں آئے گی تو آپ کے ہاں قانون کی پاسداری نہیں آئے گی قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی آپ دستور کو پیروں کی طرح لے رود دیں گے تو کوئی اخلاقی سسٹم ڈیویلپٹ نہیں کر سکے ہم اسی طریقے سے دنیا آپ فن کے اندر جیتے ہیں سائنس کی ترقی ہے علوم کے اندر ارتقاء ہے علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا اسلام کو علاقے سائنس میں داخل کر دیا اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفہ کو داخل کر دیا فلسفہ کو سمجھنے کے لیے تصوف کو داخل کر دیا اب تصوف ہے فلسفہ ہے تاریخ ہے علم کلام ہے اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اسلام کی ریپیزنٹیٹیوی وہاں وہ نیفہ ہیں ان سے اختراف ہونی سکتا تو ہر چیز گڑھ مڑھ کر دیا آپ نے تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا اس کے پروٹوکولز وہاں پر ڈیویلپ ہونے تھے کہ بھی مذہب ہے تو ایک زبان میں ہے تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے اس کی میتھنالوجی ڈیویلپ ہونی ہے وہ مذہب کو الگ کریں یہ سائنس ہے اس سے مذہب کو الگ کریں سائنس کو سائنس کے طریقے پر سمجھیں آپ نے کہا یہ علومیں آلیہ ہیں اور یہ علومیں غیر آلیہ ہیں اصل علم تو وہ ہے اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا تو ہر ہر سطح پہ سیاسی سطح پہ تہذیبی سطح پہ معاشرتی سطح پہ معاشی سطح پہ ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکے اور جب کوئی سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر زلت ہوتی ہے محکومی ہوتی ہے ایک عرب ڈالر کے لیے بھیگ مانگی جاتی ہے سڑکوں پہ ہمیں دو ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں تو یہ وہ تضادات ہیں جس میں مسئلہ بات ہیں ہم اس وقت دنیا کے سٹیج پر ایک زلت آمیس قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ہم باج گزار ہیں عالمی طاقتوں کے عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے اور جب دنیا کو ہلکہ پھول کے ایسا بم ہمارے پر مارتی ہے تو ہم مظلومیت کے لیبادہ اڑکے آجتے ہیں پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پر تلیوی ہے تو یہ تضادات جب کسی نشن میں آجاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے میں آکے تو آپ نے ہتوڑا چلا دیا وہ فریڈرک نیچے ایک زمانے میں کہتا تھا تو فلوسفائیز بڑا ہیمر تو آج آپ نے بھی جو ہے وہ ہتوڑا چلا دیا اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور سوچنے پر مجبور کی ہے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں حسن صاحب کہ آپ نے یہ اتنا سارا وقت نکالا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے وقت اور آپ کے وقت میں کافی فرق ہے کیونکہ آپ دور بیٹھے ہیں ملک سے اور آپ کو میں نے صبح صبح بڑا ڈسٹرپ کیا ہے تو میں اس حوالے سے بھی آپ کا مشکور ہوں اور کئی دفعہ میں یہ ریسکیجول بھی کرنا پڑا اس حوالے سے بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی نکالا اور اپنی تعلیمات سے اپنی اکل سے اپنی فہم سے اپنی جو ریسرچ ہے اس سے ہمیں نوازا اور اس کم سے کم اس اناڑی مسلمان کو آپ نے تھوڑا سا کم اناڑی بنا دیا ہے اور تھوڑا سا شاید زیادہ مسلمان بنا دی ہو مجھے امید ہے تو تینکیو سو مچ فور یور ٹائم آپ کا آپ کا شکریہ دیمور بھائی آپ کا شکریہ آپ کی بڑی دل میں ہمارے قدر ہے عزت ہے میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو خیر دفروز طبقہ ہے آپ کی طرح کا اوکے اوکے سوالات اٹھاتا ہے اس میں تہذیب شاہستگی اور تحمل و بردباری سے جو آدمی گفتو کرتا ہے وہ آپ ہی ہیں اور میں نے خود طالب علم کی حیثیت سے بہت استفادہ کیا ہے آپ سے بالخصوص آپ کے جو فلسفے کے اوپر پوری سیریز تھی بلکہ میں لوگوں کو یہاں پہ کہوں گا کہ وہ لازمن جا کر دیکھیں کہ علم کی پیشکش کیا ہوتی ہے علم کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک بڑا مایناز مقام ہے ہمارے دوست کا اور ہمیں بڑی دلی محبت ہے آپ سے آپ سورات اٹھاتے رہیں آپ طالب علم دین کے ہم کسی کے محافظ نہیں ہیں نہ کسی کے ترجمان ہیں نہ کسی کے نمائندے ہیں سچائی کے طالب علم ہیں سچائی آج یہاں محسوس ہوتی ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں کل آپ کو نیا پہلو بتا دیں گے تو اس کے پیشے چل پڑیں گے تینکیو سو مات جی میں اگین آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ویسے تو آپ اکیلی بیٹھئے میرے گالے والا سٹوڈیو میں مگر اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور جو سننے والے ہیں ناظرین آپ سے میں کہوں گا کہ لازمی جو آپ نے آج باتیں سنی اس پر غور و فکر کیجئے سوال بھی پوچھئے اور جن کتابوں کا ریفرنس دیا حسن صاحب نے ان کتابوں کو بھی ذرا ایک نظر دیکھئے اور بھی کتابوں کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر سکیں گے اور میں امید کرتا ہوں اگر اس ناچیز کی ساتھ انٹرنیٹ کرتے رہے تو میں بھی برا نہیں مناؤں گا اس بات کا thank you so much حسن علیہ صاحب آپ کا بھی اور غامدی سنٹر فور اسلامی لرننگ کا بھی بہت شکریہ دائم بھئی اللہ حافظ